بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ پاؤں کے جلن دماغ میں بوران وغیرہ ہو سینے پہ کھانے کے بعد جلن وغیرہ رہتی ہو ہاتھ پاؤں کے تلیاں سڑتی ہو سیکھ نکلتا ہو یہاں پر سینہ آتا ہو چلنے پھینے سے یا کام کرنے سے سانس وغیرہ چڑھتا ہو گرمی کے لیے گردے کی پتری کے لیے یہ نقصہ بہت محصر اور مفید ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شوروں سے آخر تک غور سے سونے اور دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چاہے بیل آئیکن کو آپ پر کرتے ہیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جی پہلے چیز ہے یہ گوزبان برہ گوزبان ہے یہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے چونکہ ہمارے پاس جو عدویات ہیں یہ جڑی بوٹیاں زیادی مقدار ہیں اس لیے میں آپ کو زندی زندی بتاؤں گا تاکہ ویڈیو نمی نہ ہو جائے یہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے یہ ہے جی سوپ بادیاں کہتے ہیں یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے جی یہ پنیر پنیر آپ نے پچاس گرام لینا ہے یہ سب چیزیں آپ نے ہم وزن لینا ہے کاسنی یہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے جی گل منڈی گل منڈی آپ نے پچاس گرام لینا ہے اپسان تین ہے جی یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے ٹھیک ہے بھی بھر گول سرخ یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینے یہ سنا مکی ہے یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے میں اس کا جو ہے وہ ویڈیو میں منشن کر دوں گا آپ نے وہاں سے دیکھ دینا ٹھیک ہے یہ چرائتہ ہے چرائتہ یہ آپ نے پچاس گرام لینے ہیں اور جی یہ ہے جی اناب انابی آپ نے پچاس گرام لینے ہیں اور آخر میں ہے جی یہ گل نیلو فر یہ بھی آپ نے پچاس پچاس گرام تمام چیزیں آپ نے لینی ہے اور لینے کے بعد آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے جی موضوع خواتین حضرات یہ آپ نے تمام چیزیں تقریباً پچاس پچاس گرام لینی ہے اس میں اس میں آپ نے پانچ کلو پانی ڈالنا ہے اور آپ نے آگ پر چڑھا دینا ہے جب یہ پانی ہاپ یعنی کے آدھا رہ جائے تو آپ نے نیچے اتار لینے ہیں ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس پانی کو اچھی طرح سے چھان لینے ہیں اور اس میں آپ نے ڈھائی کلو چیزیں ملا لینے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھنے پندس سے پندرہ بیس منٹ تک اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے جب شربت کا قواہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے تو آپ نے سولے سے نیچے اتار لینا ہے تو یہ آپ نے شربت صبح دوپہر شام دو چمہ صبح دوپہر دو شام آپ نے ایک گلاس پانی میں ملا کے پینے ہیں انشاءاللہ آپ کو نہ مہدے کی کرمی ہوگی نہ جگری کرمی ہوگی نہ مسانے کی کرمی ہوگی اور نہ ہی آپ کو ایتا کو مسئلہ ہوگا اگر آپ کے سینے پر جرن رہا رہتی ہو یا ہاتھ پاؤں کے تنیاں سرتی ہو سیکھ نکلتا ہو یہ انشاءاللہ تمام امراض کے لیے بہت مفید اور محسن ہوتا ہے بنائیں ازمائیں اور بجنہ جس کو اپنی دعا ہمیں یاد رکھیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو آپ سے کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بات نہیں کھونسکے انشاءاللہ دوبارہ بلکات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نیمز کے ساتھ تب تک کے لیے حکیم لشکر مہدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ